اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ اور آل دا بیورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کلاس روم وید احسن امار آج کی اس ویڈیو میں ہم فیزکس کلاس نائن یونٹ نمبر فور کا پہلا ٹاپک پڑھیں گے 4.1 لائک پیرلل فورسز اینڈ آن لائک پیرلل فورسز لائک پیرلل اینڈ آن لائک پیرلل فورسز پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بتاؤنا چاہیے کہ پیرلل فورسز کونسی ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹ ایسی دو فورسز جو کے آپس میں آمنے سامنے ہوں ان کو بولتے ہیں پیرلل فورسز مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک فورس ہے لیٹی ہمارے پاس ایک فورس ہے ایف وان دوسری جو فورس ہے وہ ہے ایف ٹو وہ بھی سیم ڈیریکشن میں ہے اور بلکل لیفٹ و رائٹ مطلب اس کا جو ٹیل ہے پہلی فورس کا کیونکہ فورس ایک ویکٹر کونٹی ہے اس لئے اس کو ایروز ریپیزنٹ ایرو کا مطلب ہے یہ ویکٹر کونٹی ہے دونوں سیم ڈیریکشن میں ایروز ہیں اس کا مطلب ہے دونوں فورسز سیم ڈیریکشن میں اور یہ دوسرے کے آمنے سامنے ہیں ایسی دو فورسز جو کے آپس میں آمنے سامنے ہوں پیرلل ان کو کہہ گئے تھے پیرلل فورسز اب یہ پیرلل فورسز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہے لائک پیرلل اور ایک ہے ان لائک پیرلل تو اب دیکھتے ہیں لائک پیرلل کونسی ہیں اور ان لائک پیرلل کونسی ہیں اب سٹیونٹس پہلے دیتے ہیں لائک پیرلل فورسز جیسے کہ لکھا ہوا لائک پیرلل فورسز are the forces that are پیرلل to each other and have same direction جو کہ پیرلل بھی ہوگی اور direction بھی سیم ہوگی ان کی یہ جو ایزامپل ہے نا یہ ہم لائک پیرلل میں بھی دے سکتے ہیں اب دیکھیں دونوں فورسز ایکول بھی ہیں اور یہ سیم direction میں بھی ہیں تو ایسی forces that are parallel and have same direction دونوں direction سیم ہیں آمنے سامنے بھی ان کو ہم کہتے ہیں لائک پیرلل فورسز تو لائک پیرلل فورسز کی ویسے تو یہ ایک ایزامپل ہماری بوک میں دی گئی ہے کہ یہ ایک شوپر ہے جس کے اندر ایپلز ڈالے گئے ہیں اب ان سارے ایپلز کا جو ویٹ ہے وہ کدھر ڈاؤنورڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے سیم ڈریکشن میں ویٹ ہیں ڈاؤنورڈ سب کا ویٹ ہے تو یہ ساری جو فورسز ہیں یہ کیا ہیں یہ لائک پیرلل فورسز ہیں تو یہ جیسا لکھا ہوئے ویٹ آف ایپلز آر پیرلل فورسز ہم یہ ایک ایزامپل دے سکتے ہیں ویٹ آف ایپلز اینا بیگ کسی شوپر میں جو ویٹ آف ایپل ہوگا نا وہ سارا ڈاؤنورڈ ہوگا ساری سب کی فورس ڈاؤنورڈ لگے گی اس لئے وہ کسی ایزامپل ہوگی لائک پیرلل کی ہوگی آن لائک پیرلل کونسی ہیں آن لائک پیرلل فورسز آر دا فورسز that are پیرلل but have direction opposite to each other جو کہ پیرلل تو ہوں گی آمنے سامنے تو ہوں گی لیکن direction opposite ہوگی لیٹ یہ کہہ رہا ہوں میں ایک مثال دے رہا ہوں ہمارے پاس یہ f1 ہے لیکن جو f2 ہوگی وہ opposite direction میں ہوگی یہ f2 ہے تو ایسی forces جو کہ پیرلل تو ہیں لیکن direction opposite میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں آن لائک پیرلل تو یہ ہے لائک پیرلل اور یہ ہے آن لائک پیرلل آن لائک پیرلل یہ آن لائک پیرلل فورسز لائک اور آن لائک پیرلل فورسز یہ ہم نے دیکھ لیا اب اس کی اگزامپل یہاں پہ جیسا کہ یہ بوک پہ بنی ہوئی ہے کہ سٹرین کے ساتھ ایک ایپل کو لٹکایا گیا اب ایپل کا ویٹ ڈاؤنورڈ ہے اور سٹرینگ میں جو تینشن ہے وہ کہاں اپورڈ ہے یہ دیکھیں دونوں اپوزٹ ڈیریکشن میں آئی f1 اپورڈ ہے اور f2 اپل کی جو ہے ویٹ ڈاؤنورڈ ہے تو یہ دونوں واپس میں پیرلل تو ہیں لیکن ڈیریکشن میں کیا ہے اپوزٹ ہے تو یہ ہم اس کی اگزامپل دے سکتے ہیں دونوں اپوزٹ ہے اور اپوزٹ ڈیریکشن اپوزٹ ڈیریکشن دیز ٹو فورسز آر کارڈ انلائک بیرلل فورسز اب اس کے بعد نیکس ٹاپک ہے اڈیشن آف فورسز یہ اڈیشن آف فورسز سے اب کیا مرادہ یہ پڑھتے ہیں فورسز کو ایڈ کرنا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے لیٹ ہمارے پاس اڈیشن آف فورسز کی سب سے پہلے ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ یہاں لکھی گئی ہے اس میں ریزلٹنٹ فورس سنگل فورس دیٹ ہیسے ایفیکٹ آف آل دا فورسز تو بی ایڈڈ تو ریزلٹنٹ فورس ایسی فورس ہوتی ہے جو کہ تمام فورسز کو جمع کرنے سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے مثال کے دور پر ایک بوڈی ہے لیٹ یہ کوئی بوڈی ہے جس کا محص ہے ایم اس کے اوپر لیٹ ایک ایف وان فورس ایکٹ کر رہی ہے یہ ایف وان ایکٹ کر رہی ہے اور ایدھر سے ایف ٹو بھی ایکٹ کر رہی ہے ایف ٹو ایکٹ کر رہی ہے اور کسی اور ڈیریکشن میں لیٹ یہاں پہ اس کے اوپر ایک اور فورس ایکٹ کر رہی ہے وہ ہے ایف تھری تو ہم کیا کریں گے ان تمام فورسز کا ریزلٹنٹ کیسے نکالیں گے ان تمام کو سام کر لیں گے ایف وان پلس ایف ٹو پلس ایف تھری تو یہ جو ہمیں فورس ملے گی ان تمام فورسز کو ایڈ کرنے سے یہ کونسی ہوگی ہماری resultant force ہوگی تو resultant force کیا ہوتی ہے resultant force is a single force that has same effect as combined effect of all the forces یہ تمام forces کیا ہے کمبائن effect ہے یہ جو کس کے equal ہوگا resultant force کے equal ہوگا اب اس کے بعد next ہے head to tail rule ویکٹرز کو ایڈ کرنے کے لیے جو ایک rule use ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں head to tail rule head to tail rule میں کیا کیا جاتا ہے اب ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں head to tail rule کو سمجھنے کے لیے لیٹ ہمارے پاس کوئی دو ویکٹرز ہیں یہ ہمارے پاس a ویکٹر ہے اور یہ ہمارے پاس لیٹ ہمارے پاس کوئی دوسرا ویکٹر ہے b ویکٹر ہے اب ہم نے ان دونوں کو head to tail rule سے ایڈ کرنا ہے اس میں کیا کریں گے ہم پہلا ویکٹر لیں گے لیٹ یہ ہمارا a ویکٹر ہے یہ ہمارا ہے ویکٹر a اچھا اب دوسرا ویکٹر کونسا وہ بی ویکٹر ہے اس کو ہم نے اس میں کس طرح ایڈ کرنا ہے کہ پہلے ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی تیلز کو جوائن کیا جاتا ہے تو یہ بی ویکٹر کی تیل ہے اور اس کو ہم نے کس کے ساتھ جوائن کر دی ہے بی کی تیل کو اے کے ہیڈ کے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کوئی بھی ایک ویکٹر ہوتا ہے تو اس کا ایرو ہے وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے اور ایرو اس کا ہیڈ ہے اور اس کی یہ کیا تیل ہے تو پہلے ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی تیل کو جوائن کرتے ہیں اس کے بعد ہم ریزولٹنٹ ویکٹر کیسے ڈرو ش elkaar کرتے ہیں اگر ہمارے پہ یہاں بھی دو ویکٹر ہیں پھر تو یہ سیمپل ہے کہ پہلے ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ دوسرے کی تیل ملا دیں اور ریزولٹنٹ ویکٹر حاصل کر لیں لیکن اگر زیادہ ویکٹر ہے تو پھر اگر سی ویکٹر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے ویکٹر کی ٹیل اور آخری ویکٹر کے ہیڈ کو جوائن کروا کے ریزلٹن ویکٹر لینا ہے تو یہ ہمارا ریزلٹن ویکٹر ہوگا ریزلٹن ویکٹر is obtained by joining the tail of first vector and head of last vector اب last vector کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ چکے دوں ہیں اس لیے ہمارے last vector second vector ہی ہے a first vector تھا b second vector ہے تو اس میں کیا ہوگا in this method the head of first vector is coinciding with the tail of second vector دیکھ سکتے ہیں آپ second vector کی tail کے ساتھ پہلے ویکٹر کا head مل رہا ہے پھر resultant vector is obtained by joining the tail of first and head of last vector تو وہ کے resultant vector ہے تو r is equal to کیا لکھیں گے a plus b تو یہ ہمیں resultant vector کیسے مل گیا head to tail rule کے مطابق تو اب head to tail rule ہے یہ اس کو پیپر میں اگر آ جائے تو لکھنا ہے کیسے اس کو چار پوائنٹس میں لکھا جائے گا جیسے کہ میں نے بوک پر بنائے ہوں پوائنٹ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے first select a suitable scale یہ ہم نے ایک scale select کیا ہے پہلے پھر ہم نے کیا کیا then draw vector of all the forces according to the scale such as vector a and b تو ہم نے اس کے پاس کیا کیا ہے vector a اور b کیا کیا ہے scale کے مطابق vector a and b کو draw کر لیا ہے پھر اس کے پاس کیا ہے point number two take any one vector as a first vector example vector a ہم کہتے ہیں let ہمارا جو پہلا vector ہے وہ a vector ہے پھر ہم نے کیا کیا then draw next vector b vector b vector کو draw کیا such that its tail is coinciding with the head of first vector اب دیکھ سکتے ہیں یہ a vector لیا تھا b vector اس سے draw کیا تھا کہ اس کی جو tail ہے وہ a vector کے ساتھ کیا کر رہی تھی coincide کر رہی تھی اس کے بعد تیسرا point کیا ہے draw a vector r such that its tail is coinciding with the vector a and while its head is at the head of vector b تو اب دیکھ سکتے ہیں جو resultant vector ہے اس کی جو tail ہے وہ a vector کے ساتھ ہے اور جو اس کا head resultant vector کا وہ آخری vector مطلب b vector کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اب vector r represent the resultant force completely in the magnitude and direction تو ہمیں یہ resultant vector جو r ہے یہ ہمیں completely describe کر رہا ہے magnitude and direction of force تو یہ ہے head to tail rule اب head to tail rule کی significance اگر آجائے یا importance آجائے تو یہ لکھی ہوئی ہے it should be noted that head to tail rule can be used to add any number of forces تو یہ head to tail rule کا use ہے یا significance ہے کچھ بھی آجائے یہ سارا آپ نے اس میں لکھنا ہے the vector representing the resultant force gives the magnitude and direction of the resultant force تو یہ head to tail rule کی importance ہے تو یہ topic complete ہو گیا ملتے ہیں نیکس ووڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ حافظ